غیر اس قوم پر جو مظالم دھائے جاتے ہیں اس قوم کی زندگی کو ظلم کی محرومی کی چکی میں جس طرح پیسا جاتا ہے ان کو بنیادی ضرورتوں سے جس طرح محروم کیا جاتا ہے ان کو خود کو دیا جاتا ہے ان کو جان دیا جاتا ہے انہیں دہشتگردی اور قتل و خارتگری کا توفہ دیا جاتا ہے انہیں بجلی، سوئی گیس، پانی کی بنیادی ضروریات سے محرومی کا توفہ دیا جاتا ہے انہیں جاب لیسنس، بے رزگاری کا توفہ دیا جاتا ہے انہیں مایوسی کا توفہ دیا جاتا ہے انہیں نفرتوں کا توفہ دیا جاتا ہے انہیں تأثبات کا انتہاں دیا جاتا ہے پانچ سال تک یہ اس نظام کے خلاف اپنی نفرت کو پالتے رہتے ہیں غیز و غضب کو پالتے رہتے ہیں یہ پرامن امید کی انتظار میں اپنی نفرتوں کو پالتے ہیں یہ اپنے دشمن کو بدقسمتی کے جب جو ہی چار پانچ سال پورے ہوتے ہیں یا تین چار سال پورے ہوتے ہیں ان کا دشمن دوستی وفاداری اور محبت کا لباس اوڑ کر ان کا دشمن دوستی اور ان سے وفاداری محبت اور ہمدردی کا لبادہ چہرے پر نکاب اوڑ کر پھر ان کے سامنے آ جاتا ہے اور یہ اسی دشمن کو دوستی کے لبادے میں پھر اپنا دوست اور وفادار سمجھ کے اور اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں ان کے سامنے آ جاتا ہے لوٹنے والا ان کے عزت اور جان و مال کا محافظ بن کے ان کے سامنے آ جاتا ہے انہیں محرومیوں کی آگ میں جلانے والا دشمن پھر دوبارہ انہیں امید کی کرن دکھانے والا بن کے دوست بن کے سامنے آ جاتا ہے اور یہ قوم بے آگاہ قوم اپنے دشمن کی پہچان نہ رکھنے والی قوم اپنی سمت اور اپنا راستہ بھول جانے والی قوم تباہال قوم بدنصیب قوم پھر اس رہزن کے پیچھے لگ جاتی ہے اپنے ہی دشمن کے پیچھے لگ جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تین چار پانچ سال میں جو نفرت غیز و غضب کی آگ ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا رہی تھی انہیں حقائق سے آگاہ ہونے کا سلیکہ سکھا رہی تھی ان کے اندر کچھ شعور پیدا کر رہی تھی وہ شعور کا چراغ پھر بج جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دشمن کون ہے اس قوم کا جس نے انہیں دائمان پچھلے ساٹھ برس سے تبدیلی سے محروم کر رکھا ہے ان کے مقدر میں ان کے راب سے محروم کر رکھا ہے ان کو سویرے سے محروم کر رکھا ہے ان کو ان کے مہروں سے موشنی سے محروم کر رکھا ہے مدشمن کون ہے آج اس دشمن کی شناخت کروانا چاہتا ہوں اور برملا قوم کے سترہ کروڑ عوام کے ذریعے میں دوبارہ شکر گزاری کرتے ہوئے نیشنل اور انٹرنیشنل لیبل پہ پاکستان کے ٹی وی چینلز میڈیا کے تمام نمائندگان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ جس میں جیو ٹی وی بھی ہے جس میں اے آر وائی ون ورڈ بھی ہے جس میں وقت ٹی وی بھی ہے جس میں سٹی فورٹی ٹو بھی ہے سما بھی ہے دیگر تمام چینلز ہیں ان کے شکریہ کے ساتھ ان کے ذریعے سترہ کروڑ عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا دشمن کون ہے آج دشمن کی پہچان کروانا چاہتا ہوں دشمن کے چہرے پر پڑے ہوئے خورصورت نکاموں کو اتار دینا چاہتا ہوں تاکہ قوم کے بیٹے بیٹیاں قوم کی نسلیں اپنے مستقبل کو سمارنے کے لیے دشمن کی پہچان کر سکیں اور اس کے خلاف ایک جنگ پر امن جنگ لڑنے کے لیے صف آرہا ہو سکیں بعض لوگ یہ کہتے تھے ہیں کہ پیپلز پالٹی تمہارا دشمن ہے سو سیاسی طور پر جتھے اس پیپلز پالٹی کے خلاف انتخابی جنگ لڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں میرا مختصر جواب ہے لوگو پیپلز پالٹی تمہاری دشمن نہیں ہے بعض لوگ آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تمہارا دشمن ہے پھر سیاسی گروہ اور جماعتیں پھر اس کے خلاف محاذ آرائی ہو جاتی ہیں اور عوام جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں میں کٹیگوریکلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون آپ کی دشمن نہیں ہے کوئی کہہ دے گا مسلم لیگ قاف آپ کا دشمن ہے کوئی کہہ دے گی ایم کیو ایم آپ کا دشمن ہے کوئی کہہ دے گی این پی آپ کا دشمن ہے کوئی مذہبی جماعتوں کو آپ کا دشمن کہہ دے گا کوئی بلوچستان کی لوکل جماعتوں کو دشمن کہہ دے گا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ کا دشمن نہ نواز شریف ہے نہ آصف علی زرداری ہے آپ کا دشمن نہ چوہدری شجاعت علی ہے نہ اسفاندیار ولی ہے نہ الطاف حسین ہے یہ انڈویجولز آپ کے دشمن نہیں ہیں یہ جماعتیں سیاسی اور مذہبی آپ کی دشمن نہیں ہیں اور اس طرح اور بھی اگر سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی میدان میں ہوں تو وہ آپ کی دشمن نہیں ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی جماعت بھی عوام کی دشمن نہیں تو دشمن کون ہے اس قوم کو کچل کس نے رکھا ہے اس قوم کو محرومی کی آگ میں جلا کس نے رکھا ہے اس قوم کو تباہی اور ہلاکت کے راستے پر گامزن کس نے کر رکھا ہے اس قوم کو اس کے تمام بنیادی حقوق سے محروم کس نے کر رکھا ہے اس قوم سے جینے کے بنیادی حق کو کس نے چھین لیا ہے اس قوم کو خودکشیوں کی راہ پر کس نے ڈالا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی دشمن نہیں ہے ہاں اسی دشمن کی آج شناخت کروانے کے لیے اس طلبہ ریلی کا یا طلبہ کنونشن کا انعقاد کیا ہے سنیے دشمن آپ کی یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یہ سیاسی اور مذہبی قیادتیں یہ دشمن نہیں ہیں دشمن آپ کا وہ کرپٹ اور اجارہ دارانہ نظام انتخاب ہے وہ نظام سیاست ہے جس نظام سیاست نے ایک اجارہ دارانہ نظام انتخاب کو جنم دیا ہے وہ نظام انتخاب جو ساٹھ برس سے مقصوص لوگوں کو اس ملک میں پال رہا ہے مقصوص اجارہ داریوں کے نیچے جس کی پرورش ہو رہی ہے جس نے اس قوم کے 99 فیصد افراد کو جمہوریت سے محروم کر رکھا ہے اور جمہوریت ایک فیصد سے بھی کم پرسنٹیج پر مشتمل افراد کا حق بنا رکھا ہے پیدائشی حق موروسی حق وہ نظام انتخاب وہ انتخابات مصطفیوی سٹوڈنٹس مومنٹ کے ذریعے تمام لاہور میں بیداری شہور طلبہ اس تمام علامہ تحرول قابری کا خطاب اس وقت جاری ہے آپ یہ خطاب براہ راست ملائزہ کر رہے تھے اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کرپٹ نظام ہے سارا جو کہ شفاف الیکشن نہیں ہونے دیتا اس نے قوم کو اندھیروں میں دھکیل رکھا ہے یہی قوم کو آگے نہیں مرنے دیتا خطاب بھی جاری ہے یہاں ایک بریک لیں گے کچھ ہی دیر میں ایڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے جیو نیوز